اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام اسلامی بہن بھائی خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو دور فرما دے معزز ناظرین و سوامین آج آپ کی حدمت میں جو وظیفہ لے کر بتانے کا موقع ملا وہ نہایت ہی آسان عمل ہے آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہ عمل کریں گے اور مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بدولت آپ کو دولت اور رزق کی فراوانی حاصل ہوگی اور ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے وہ اسماع الحسنہ یعنی اللہ تعالی کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے دو اسماع الحسنہ یعنی اللہ تعالی کے دو مقدس نام انشاءاللہ تعالی ان کی برکات سے آپ کے رزق میں دولت میں فراوانی ہوگی لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام اسلامی بہن بھائیوں کو اسماع الحسنہ کی تھوڑی سی فضیلت بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آسکے اور آپ یہ وظیفہ کر لیں اسماع الحسنہ یعنی اللہ تعالی کے مقدس نام ہیں جن کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے کہ اچھے نام اللہ تعالی ہی کے ہیں پاسو سے ان ناموں سے یاد کرو یعنی اللہ تعالی کو اس کے ناموں سے پکارنا این عبادت ہے اللہ تعالی کے ناموں کے ورد کا ثبوت اس حدیث سے ملتا ہے جو حضرت ابو خریرہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کے نننوے نام ہیں جو کوئی شخص یہ نام یاد کر لے گا وہ جنتی ہو گیا یعنی جو کوئی اللہ تعالی کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالی اسے آخرت میں جنت میں داخل کرے گا پاس معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کے نام کی بہت ہی بڑی اہمیت اور فضیلت کے حامل نام ہیں کیونکہ اسمال حسنہ کا ورد اضافہ رزق حصول برکت شفاء امراض رفع حاجات رفع غربت و تنگدستی دفع عاصیب حصول رحمت حصول ولایت دین و ایمان کی سلامتی گویا کہ دین و دنیا میں کامیابی کا بہت ہی مجرب عمل ہے لہٰذا نماز فجر کے بعد ان ناموں کو ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا بہت ہی بیتر ہے دینی و دنیوی نکتہ نظر سے بھی بہت ہی زیادہ فائدہ ماند ہے معزز ناظرین سوامین ہم چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جائب لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام ویور سے ریکشت کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیوئیے بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ایک نیا بابرکت وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک آسانی سے پہنچ سکے ہمارے دو نام ہیں اسماع الحسنہ کے پہلا نام ہے یا اللہ جو شخص روزانہ ایک ہزار مرتبہ یا اللہ پڑے گا تو اللہ تعالی اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دورہج کر دے گا اور عظم و یقین کی قوت نصیب ہوگی جو لا علاج مریض ہو اس کے مرس سے ڈاکٹر بھی آجز آ چکے ہوں وہ بکسرت یا اللہ کا ورد رکھے اس کے بعد شفاقی دعا مانگے بشرت یہ کہ موت کا وقت قریب نہ آ گیا ہو جمعہ کی دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف کپڑے پہن کر منزل مقصود پر آسانی کے ساتھ بیٹھ کر دعا مانگے بے شک کیسا ہی مشکل کام ہوگا ضرور پورا ہوگا ہمارا دوسرا اسماع الحسنہ تھا یا رحیم پہلا تھا یا اللہ جس کی فضیلت آپ کو بتائی گئی دوسرا ہے یا رحیم اے رحم کرنے والے یہ ورد اس نام کا ورد بہت ہی انتہائی مجرب ہے کسی مصیبت پر دشمن کے خوف سے بچنے کے لیے اس کا وظیفہ کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ دشمن سے پناہ دے گا الرحمن الرحیم لکھ کر درخت کی جڑ میں دفن کر دیا جائے تو پھلوں میں بھی برکت ہوگی سچی محبت کے لیے بھی جو شخص پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکات سے بہت ہی زیادہ برکت ہوگی معزز ناظرین و سامین آپ نے دو نام سمات فرمائے یہ دو اللہ پاک کے خوبصورت نام ہیں جو شخص 99 مرتبہ ان دو ناموں کو پڑے گا دن میں ایک مرتبہ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے لیے جو دعا کرے گا وہ ضرور قبول ہوگی اسے قبولیت کا درجہ دیا جائے گا جو شخص اسے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص پر بے حد مہربان ہوگا اس کے لیے اپنی رحمت کی دروازے کھول دے گا اور اس کے رزق میں اضافہ اور گھر میں خیر و برکت پیدا ہوگی اہل خانہ میں محبت اور مروت قائم رہے گی اگر کوئی جائز حاجت ہوگی تو وہ بھی مکمل ہوگی پوری ہوگی جس کام میں ہاتھ ڈالے گا کامیابی و کامرانی اس کا مگنے گی اگر سفر پر جائے گا تو امن و امان سے اپنے جس پہنے چاہتا ہے جس جگہ پر تو اپنے اللہ کے امن و امان میں اللہ کی حفظ و امان کے ساتھ جائے گا اسے راستے میں کسی قسم کی کوئی دکت نہیں ہوگی جو شخص یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکات سے اس کے گھر سے تمام پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی دین و دنیا کی سعادت اور چل ہوگی بے پناہ ثواب ملے گا تمام صغیرہ کبیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے اور اس دعا کے لیے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے مین چیز جو ہے ناظر درود پاک آپ اگر اپنی دعا کی قبولیت چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اول آخر ضرور درود پاک پڑھا کریں کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے تمام انسانیت کے لیے ان کو رحمت العالمی بنا کر بھیجا دونوں جہانوں کے لیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہی اس دنیا کو اتنی زیادہ رونے کے نصیب ہوئیں یہ دنیا بنیں تو کیوں نہ ہم اس محمد پر اپنے درود پڑھیں تو ضرور آپ نے روزانہ ایک دو مرتبہ کسرت کے ساتھ اگر پڑھ سکتے ہیں تو کسرت کے ساتھ پڑھیں آپ اپنے نبی پر درود و سلام کے توفے بھیجیں انشاءاللہ تعالی اس درود کی برکات سے ہم اپنے آپ کو قبر کے عذاب سے بچا سکتے ہیں جہنم سے محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا حق دار سمجھ سکتے ہیں تو آئیے اسلامی بین بائیو اہد کریں کہ آئندہ ہر اچھے کام سے پیرے ضرور درود پاک پڑھیں گے اور نماز پنجگانہ ادا کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اپنے اخلاق کو اچھا کریں گے جو شخص چھوٹا بڑا اگر بڑا ہے تو اس کا احترام کریں گے چھوٹوں سے پیار کریں گے اپنے معاشرے سے گندگی اور خلیزت کو ختم کریں گے اپنے معاشرے سے ان موبائل فونوں پہ جو گندے سسٹم آ گئے ہیں بہت ہی ناجائز تصویریں آ رہی ہیں ناجائز فلمیں آ رہی ہیں ان کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کو ختم کریں گے تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل بھی ان سے محفوظ رہے اور ہمارا معاشرہ ایک پاک صاف اسلامی معاشرہ بن کر رہ جائے جو معزز ناظرین و سامین پریشان حال ہیں اپنے لئے دعا کروانا چاہتے ہیں تو وہ کمنسٹریشن میں آ کر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لئے اتماعی طور پر آپ کا نام لے کر دعا کروائی جائے گی اور اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی اسی طرح لاتے رہیں گے آپ کی حدمت میں نئے نئے اچھے اچھے وظیفیں اور انشاءاللہ تعالی ان وظیفوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے تاکہ تمام انسانیت کو فائدہ حاصل ہو تو ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھنا اور ہمیں بدعوں میں یاد رکھنا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ